پانڈیا کی پروپٹی کا ستر پردیشت حصہ لے جائیں گی نتاشا آخر کیونائی طلاق کی نوبت آئیے آپ کو بتاتے ہیں پوری خبر ہیلو دوستو پی کے جی لائف سٹرائل نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سنہ خان ممبئی انڈینز کے گفتان ہاردک پانڈیا بورے دور سے گزر رہے ہیں پہلے ان کی ٹیم خراب پردرشن کے ساتھ آئی پیل دوہزار چوبیس سے باہر ہوئی اور اب ان کا گھر ٹوٹنے والا ہے میڈیا رپورٹس کے معنی تو پانڈیا اور ان کی وائف نتاشا اس ٹین کوویک طلاق لینے والے ہیں حالانکہ اسے لے کر کسی بھی طرح کی عدیقاری کے جانکاری سامنے نہیں آئی ہیں رپورٹس کے مطابق پانڈیا کی پروپٹی کا ستر پردیشت حصہ نتاشا لے جائیں گی پانڈیا یا نتاشا کی طرف سے طلاق کو لے کر کسی طرح کی جانکاری نہیں دی گئی ہے پانڈیا اور نتاشا کافی وقت سے ساتھ نہیں دیکھے ان دونوں کے انسٹرگرام پر آخری بار چودہ فروری کو انہوں نے فوٹو شیئر کی تھی حالانکہ اس کے بعد ایک فنکشن کی ویڈیو میں دونوں ساتھ دیکھیں لیکن اب طلاق کی خبروں نے تور پکڑ لیا ہے رپورٹس کی معنی تو پانڈیا کو اپنی پروپٹی کا ستر پردیشت حصہ نتاشا کو دینا ہوگا اسے لے کر سوشن میڈیا پر بھی کئی پوست شیئر کیے گئے ہیں پانڈیا کروڑوں کی سمپتی کے مالک ہیں ویہا ایپیل کے لیے ملنے والی میچ فیز کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی طریقوں سے کمائی کرتے ہیں پانڈیا ایپیل ٹیم مومبئی انڈیانز کا حصہ ہیں انہیں ٹیم کی اور سے فیز کے طور پر پندرہ کروڑ روپے ملتے ہیں ویسے پہلے کچھ رات ٹائٹنز کا حصہ تھے کچھ رات کی ٹیم بھی پانڈیا کو اتنے ہی پیسے دیتی تھی انہیں اس کے ساتھ بھی بھارتی کے ٹیم کی طرف سے بھی میچ فیز ملتی ہے پانڈیا کی کروڑوں میں کمائی ہے اس کے ساتھ ساتھ ویب رینڈ انڈورسمنٹ میں بھی کمائی کرتے ہیں ہاردک پانڈیا نے مومبئی پہ ایک اپائٹمنٹ لیا ہے رپورٹس کے مطابق انہوں نے تیس کروڑ روپے میں گھر لیا تھا اس کے ساتھ ان کے پاس بڑا ادھرا میں ایک پینٹ ہاؤس ہے اس کے قیمت بھی کروڑوں میں ہے لیکن طلاق کے بعد پانڈیا کی صدی خراب ہو سکتی ہے خیر یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں اس کا سب ہی کو بے سبر سے انتظار ہے لیکن اس وقت ہاردک پانڈیا کی طلاق کی خبریں سوشل میڈیا پر زوروں پر چل رہی ہیں